اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر محتم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت خیر مقدہ میں آپ کا ہمارے اسلامی باتیں چینل میں اور میں ہوں آپ کا محسن ست اصغر علی نقوی عید سعید فطر آنے والی ہے لہذا اس حوالے سے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پرودگار عالم ہمیں واقعی عید منانے کی توفیق انایت فرمائے اور ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیں انشاءاللہ تو عید کی سسلے میں بہت سی گفتگو ہیں جو یہاں پر کی جا سکتی ہیں لیکن میں ایک شبہ اور ایک اعتراض کا جواب یہاں پر اپنے چینل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو عید آتی ہے تو اس سسلے میں بہت سے شبہات ہیں جو وارد کیے گئے ہیں اور ایک نئے نئے جو مسالک نکل رہے ہیں اور نئے نئے جو مذہب نکل رہے ہیں اور یہ ہمی سے جدہ ہوکے کچھ لوگ اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید نہیں منانی چاہیے کیوں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ عید کے دن مولا کائنات کا دسوان ہوتا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ عید نہیں منانا چاہیے عید خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ امام کے غم منانے کا دن ہے تو دیکھیں یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے سرے سے یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اگر عید کے سلسلے میں اگر ہم یہ بات پیش کرتے ہیں تو پھر دیگر آئیم اعتہار کے سلسلے میں بھی یہی بات سامنے آئے گی اور پھر دیگر جتنے بھی آئیم اعتہار ہیں ان کی ولادت کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا اور مشکل ہمارے لئے یاد ہو جائے گی پھر ہم کہیں پر بھی خوشی ہم نہیں منا سکتے ہیں اور صاف پروردگار عالم کا اعلان بھی ہے اور ہم جیسا کہ دعا قنوط میں پڑھتے ہیں کہ یہ عید کا دن جو ہے پروردگار عالم نے عید کا دن قرار دیا ہے وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلَمِينَ عِيْدَ صاف صاف قنوط ہے جس میں یہ بات کہی جاری ہے ان کے لئے عید کا دن یعنی خوشی کا دن قرار دیا ہے ایک یہ بات ہوگی دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ جو ہمارا دین ہے یہ ہمارا اپنے گھر کا دین نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے دین نازل ہوا ہے اور ہمیں انہی باتوں کو ماننا ہے انہی باتوں کو فالے کرنا ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے ہماری ہدایت کے لئے نازل گیا گیا ہے اور رسول السلام نے اور ان کے بعد چاہردہ معصومین علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے ان کی حدیث کیا ہے ان کی صیرت کیا ہے اسے ہمیں دیکھنا ہوگا تو آئیے اگر ہم صیرت کو دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی مولا کائنات کی شہدت کے بعد نہ امام حسن کی صیرت میں نہ امام حسین کی صیرت میں یہاں تک کی باروے امام تک ہمیں کسی بھی عیم اعتحار کی صیرت میں یہ بات نظر نہیں آتی کہ انہوں نے عید نہ منائی ہو لہذا اگر ہم دیکھیں تو خود امام حسن یا امام حسن علیہ السلام ان کے زمانے میں بھی یہ بات ہو سکتی تھی چونکہ ہم ان سے زیادہ مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں ہم زیادہ عقیدت رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ خود معصوم شخصیت ہیں اور معصوم کی وہ اولاد ہیں اور خود امام ہیں خود حجت خدا ہیں لہذا انہیں زیادہ حق تھا اس بات کا کہ وہ امام کا دسوہ مناتے یا امام کا غم مناتے لیکن ہمیں کہیں بھی ان کی صیرت میں اسے ہی بات نظر نہیں آتی کہ وہ عید کے دن وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں یا عید کے دن وہ خوشی نہیں منا رہے ہیں غم منا رہے ہیں کیونکہ مولا کائنات کا دسوہ ہے تو ہمیں کہیں بھی اس طرح کی بات ہمیں نظر نہیں آتی تو ظاہر ہے کہ یہ بات پھر بلکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن مولا کا دسوہ ہے اور اس دن ہمیں غم منانا چاہیے ہمیں عید نہیں منانا چاہیے یہ بات بلکل سرے سے غلط ہے اور یہ عقیدہ یہ فکر یہ خیال بلکل باطل ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لہذا یہ دن خوشی کا دن ہے ہمیں خوشی منانا ہے پروردگار علم نے ہمارے لئے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا ہے لہذا تعلیمات اسلامی بھی یہی ہے تعلیمات عیم اتحار علیہم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ عید کے دن خوشی منائے جائے ایک دوسرے کے یہاں جایا جائے مبارک بات پیش کیا جائے اور جو حق ہے اس دن کو منانے کا وہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس دن ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کریں عید کی پروردگار علم صحیح معنوں میں اس دن کو ہمارے لئے خوشی کا دن قرار دے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اسے دوسرے تک بھی شیئر کریں تاکہ یہ اعتراض اور یہ اشکال جو لوگ کرتے ہیں یہ اشکال بہرحال وہ حل ہو سکے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو کہ تدک اپنا خیال لکھئے اور ہمیں اپنی دعا خیر میں یاد کرتے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ